بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام عبید ہے اور میں دھاوہ کا پاکستان میں ٹیکنیکل ریپریزنٹیڈ ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ دھاوہ کے کسی بھی انویار یا ڈی ویار کے ساتھ ایمل کو کس طرح سے کنفیگر کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایونٹ ہو تو آپ کو ایمل پر نوٹفیکیشن آج ہے فوراں ٹھیک ہے آہ میں جو ہے انویار پر کروں گا لیکن سیملر میتھڈ جو ہے آپ ڈی ویار پر اور ایکس ڈی ار پر کر سکتے ہیں یہ ہمارا انویار ہے اس کے سب سے پہلے سیٹنگز میں جائیں گے ہم سیٹنگز میں آپ ایمل کے آپشن کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد ایمل میں جو ہے سب سے پہلے ایس ایم ٹی پی سرور ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ جو ہے کسی بھی چیز کے تھرڈ پارٹی اپلیکیشن کے ساتھ اپنے ایمل کو کنفیگر کرتے ہیں تو اس میں سیکیورٹی کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں ابھی جو ہے صرف جی میل آپ کو یہ آپشن دیتا ہے کہ آپ اس کو ایکسس کو جو ہے وہ تھرڈ پارٹی اپلیکیشن کو ایکسس دے سکتے ہیں لیکن دوسرے جو ہے لیکن یاہو ہے اور ایم ایس این ہے ان کی سیکیورٹی کی پیرامیٹرز کچھ زیادہ ہائی ہوتے ہیں ریسٹرکٹیڈ ہوتے ہیں ان میں جو ہے تھرڈ پارٹی اپلیکیشن کو سیکیور کرنے کے بہت ساری طریقے ہوتے ہیں جو کہ آپ انٹرنیٹ سے پار سکتے ہیں اور یوٹیوب سے بھی بہت ساری ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی میل کے ساتھ ہمارے ہینڈ شیک کس طرح سے ہو سکتا ہے آپ نے سب سے پہلے ایس ایم ٹی پی سرور جو ہے وہ اس کی سیٹنگز دیکھنی ہوتے ہیں آپ گوگل پہ سارج کر سکتے ہیں ایس ایم ٹی پی سیٹنگز فور جی میل سو آپ کو بتائے گا کہ ایس ایم ٹی پی سرور کا لنک ہے ایس ایم ٹی پی ڈاٹ جی میل ڈاٹ کم اس کے بعد پورٹ کونسی یوز کرنی ہے فور سکسٹی فائب اور جو اگر فور سکسٹی فائب یوز کریں گے تو آپ کا جو انکریپشن ٹائپ ہوگا وہ ایس ایس ایل ہوگا اگر آپ نے یہاں پر ٹی ایل ایس کرنا ہے تو اس کی پورٹ نمبر ہے فائب ایٹ سیون گوگل کی ہے آپ کو گوگل سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سیٹنگ کو جب آپ ایس ایم ٹی پی کی سرور کی کنفیگریشن کر لیتے ہیں اس کے بعد اپنا یوزر نیم ڈالیں گے پاسور ڈالیں گے اور سنڈر سنڈر کیونکہ اس کیس میں میں خودی ہوں تو یوزر جو یوزر ہوگا سنڈر میں بھی وہی آئے گا اسی طرح انکریپشن ٹائپ ہے سبجیک کیا رکھنا ہے اس کا جب ایمیل آئے تو نوٹفیکیشن میں آپ کو سبجیک کیا اس کے بعد ریسیور میں جس کو آپ نے بھیجنی ہے میں نے یہ ریسیور بھی سمجھانے کے لیے صرف میں نے اپنا رکھا ہے ٹھیک ہے اور انٹرول ہوتا ہے کہ ایک سو بیس سیکنڈ ہر ایک سو بیس سیکنڈ میں اگر سٹیل موشن ہو رہی ہوگی تو یہ آپ کو ایمیلز کانٹینیویسلی بھیجتا رہے گا لیکن ہر ایک سو بیس سیکنڈ کے بعد یعنی دو منٹ کے بعد آپ کو پکچرز آنا شروع ہو جائیں گے جب موشن ہوگی تو یہ سمجھیں کہ اگر کانٹینیویسلی موشن ہو رہی ہے ایک جگہ پر تو ہر دو منٹ کے بعد آپ کو ایک ہی ملائے گی ٹھیک ہے یا بڑھا یا کم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ کر لیتے ہیں کنفیگریشن تو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ ٹیسٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں جب آپ ٹیسٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ جو ہے سکسیسفل ہو گیا ہے کہ نہیں جیسی سکسیسفل ہوگا تو آپ کو ایک ٹیسٹ ایمیل آئے گی آپ کے گوگل اکاؤنٹ پر اگر میں دیکھوں تو یہ انویر الیرٹ کے نام سے جو ہے نا ٹیسٹ ایمیل مجھے آئی ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر ایک اور چیز یاد رکھئے گا کہ جو ہے نا انٹرنیٹ کا دی ویر کے ساتھ کنیکٹ ہونا اور پی ٹو پی پہ آپ جیسے کرتے ہیں اس کو آن لائن تو یہ اگر آن لائن آل ریڈی ہے تو پھر تو ایمیل جو ہے فوراں چلی جائے گی اگر نہیں ہے تو چیک کریں اپنے نیٹ ورک کی سیٹنگ یا انٹرنیٹ کی سیٹنگز کو چیک کریں ٹھیک ہے یہ ہوگی ہمارا انویر پارٹ انویر یا دی ویر پہ یہ کونفیگریشن کرنی ہے آپ نے اس کے بعد جب آپ جہیں گے گوگل کے اکاؤنٹ پہ تو گوگل کے اکاؤنٹ میں آپ سیٹنگز پھر کلک کریں گے مای اکاؤنٹ کے اوپر تو یہ گوگل اکاؤنٹ کھل جائے گا اس میں آپ نے سیکیورٹی میں کلک کرنا ہے سیکیورٹی میں سب سے اینڈ میں ایک آپشن ہوتی ہے لیس کیور ایپس ایکسیس ٹھیک ہے اس کو آپ نے انیبل کر دینا ہے اگر یہ ڈیسیبل ہو تو ٹھیک ہے اور جو ہے جب آپ اس کو انیبل کریں گے تب جا کے آپ کی ایمیل سکسس ہوگی وہاں پر اور آپ کو جو ہے ایمیل نوٹفیکیشن آنا شروع ہو جائے گے ٹھیک ہے اگر آپ پہلے اس کو انیبل نہیں کریں گے اس کو انیبل نہیں کریں گے تو ٹیسٹ ایمیل جو ہے وہ فیل ہو جائے گی آپ کی ٹھیک ہے تو پہلے آپ گوگل کے اوپر یہ لیس کیور ایپ کو جو ہے آن کریں اور اس کے بعد جا کر ٹیسٹ ایمیل کریں گے تو سکسس فولی آپ کی ڈن ہو جائے گی اچھا اب یہ آپ کی ایمیل کنفیگریشن ہو گئی اب اس کو ایونٹ پہ کیسے لگانے آپ نے وہ یہ طریقہ ہے کہ آپ ایونٹس میں جاتے ہیں ویڈیو ڈیٹیکٹ میں فور ایکزمپل میں نے موشن ڈیٹیکشن پہ لگانی ہے تو چینل نوبر دو کے اوپر موشن ڈیٹیکشن میں نے انیبل کی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اس کے اندر میں نے کنفیگریشن کی سینڈ ایمیل کی یہ سینڈ ایمیل کے بٹن کو کلک کیا اور اپلائے کر دیا سیف کر دیا ٹھیک ہے اچھا ہم ڈیفرنٹ طرح کی ہر طرح کی جو ہے ایونٹس کے اوپر سینڈ ایمیل کا اپشن انیبل کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ایک بات سمجھنا ضروری ہے اگر آپ نے ایمیل کے اندر اٹیچمنٹ بھی لینی ہے پکچرز بھی لینی ہے تو اس میں سینیپ شوٹ کا بٹن انیبل ہونا چاہیے ایک تو دوسرا یہ کہ سینیپ شوٹ کو ریکارڈنگ میں بھی آپ نے انیبل کرنا ہے جس چینل کے اوپر آپ نے سینیپ شوٹ کی تو مطلب کہ ابھی میں نے چینل نمبر دو کے اوپر اگر میں نے سینیپ شوٹ انیبل اور موشن ڈیٹیکشن انیبل کی ہے تو دو نمبر کے اوپر میں اس کو بھی ریکارڈ میں جا کے سینیپ شوٹ کو بھی انیبل کروں گا ٹھیک ہے تب جا کے یہ اٹیچمنٹ مجھے دے گا ادروائز یہ اٹیچمنٹ نہیں دے گا اٹیچمنٹ آپ بند بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اٹیچمنٹ نہیں چاہیے تو آپ نیٹ وک میں وہی ایمیل کے اوپر جو ہے یہ اٹیچمنٹ کی بٹن کو جو ہے ریموف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ طریقہ ہے اور ایونٹ کے اندر جو ہے جب آپ موشن ڈیٹیکشن کے اوپر کریں گے تو کیا کریں گے آپ نے ایمیل بھی کلیک کرنا ہے اور سنیپ شوٹ لینی ہے تو سنیپ شوٹ بھی آپ نے یہ انیبل کرنی ہے اور ریکارڈ میں سے بھی سنیپ شوٹ انیبل ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تھنکی ویرے مچ hope you like the video don't forget to thumb up the video اور subscribe my channel ٹھیک ہے اللہ حافظ